نمسکار آپ سبھی کا بہت بہت سواغت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستو میرا نام ہے راجہ مصرہ اور آپ دیکھ رہے ہو ہمارا یوٹیوب چینل دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہو تو انسٹاگرام کا جو یوجر آئی ڈی ہے وہ آپ کے سکرین پر میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا ڈسکرپسن میں لنک بھی دیا گیا ہے جس پر کلک کر کے آپ مجھے انسٹاگرام پر میں فالو بھی کر سکتے ہو اور ڈسکرپسن میں فیس بک پیج کا بھی لنک دیا گیا ہے جس پر میں کلک کر کے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر سکتے ہو اور ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اپنے بھوشی کے بارے میں پرشنلی مجھ سے اپنی جنم کنڈلی ادھبا ہسترے خا کہ انشار اگر جاننا چاہتے ہو تو آپ مجھے سمپرک کر سکتے ہو جس میں سمپرک سمیہ ہے صبح 8 وی سے لے کر کے سام کو 6 وی تک سمپرک ستر ہے آپ کے پاس واتس ایپ نمبر 7062757996 انجنیئر پنڈت راجہ مصرہ کے دوارا اگر آپ جنگاڑی پرابت کرنا چاہتے ہو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے سوست ہوں گے درست ہوں گے اور آپ کا سمیہ بہت مجھے میں بیٹھ رہا ہوگا مطروں میں راجہ مصرہ آپ کو یا آپ سب ہی کو اپنے چینل مصرہ فوریو ڈاٹ کام پر میں بہت بہت سواغت کرتا ہوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بریشچک راسی والے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں کس راسی کے لوگوں سے خطرہ ہے کس راسی سے دوست ہی نہیں رکھنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے بیکٹیٹو کے بارے میں آپ کے گن اور دوست کے بارے میں آپ کا بھاگیود ہے کونسے سال میں ہوگا آپ کے لیے بھاگی ناسک برس یعنی کی کشٹ پرد برس کونسا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کس منتر کا جاب کرنا چاہیے جس سے آپ کے جیون میں جو کشٹ آ رہی ہے یا کشٹ آئیں گے اس کا سمادھان ہوگا میں اس کے ساتھ ساتھ بتاؤں گا کہ بریشچک راسی کی جو مہلائیں ہوتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں ان کا صبحاب اور چریتر کیسا ہوتا ہے کس بیماری کس روگ سے آپ کو پیرا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی جندگی کتنے برس کی ہے کتنے سال آپ اس دھرتی پر میں بیتاؤں گے آئیے میتروں شروع کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ بریشچک راسی والے لوگ آخر کون ہیں کس اکھر سے آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ بریشچک راسی کے ہیں اتھبا آپ کی جنوراسی بریشچک ہے میتروں اگر آپ کے نام کا پہلا اکچھر تو نا نا نی نو نے یا یا ای اور یادروہکار ان میں سے اگر کسی بھی اکچھر سے آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ کی جو راسی ہے وہ بریشچک ہوئی اور بریشچک راسی کے قارن آپ کے سوامی منگل دیوتا ہوئے میتروں آپ کا جو چہرہ ہوگا وہ لمبا ہوگا گول نہیں ہوگا لمبا ہوگا آپ کے چہرے پر میں ہمیسہ سیتل تا جھلکتی رہے گی ہو سکتا ہے تو آگے کے آپ کے دو دانت کھلے ہوئے ہوں جو یا ہمیسہ پرگٹ کرتا ہے یا کرتا رہے گا کہ آپ مورک نہیں ہیں آپ ایک بدھیمان بیکتی ہیں آپ کی بانی میں مردوتا رہے گی یعنی کہ آپ میٹھا بولیں گے لیکن میٹھا تو بولیں گے لیکن آپ کروڈی صحاب کے ہیں جس کے قرآن سے آپ کو بار 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 ایسا سمجھا جائے گا کہ آپ گھمنڈی بھی ہیں لیکن آپ ایسے ہیں نہیں آپ کو کسی بھی وقتی سے اپنی بات کو کیسے منوانا ہے اس چیز کو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے اور آپ منوا بھی لیتے ہوں گے اپنے بات کو منوانے میں آپ شد ہست ہوں گے میتروں آپ کی چھاتی چوری ہوگی نتر آپ کا بڑا ہوگا آنکھیں بڑی ہوگی اور سندر بھی ہوں گی آپ کا پیٹ بڑا ہوگا جانگیں گول ہوں گی آپ کا بیکتت چمب کیے ہوگا تطہہ آپ نرب ہے وہ ماتن بشواس سے یکت ہوں گے سماج میں آپ کا ہر جگہ سربتر شمان ہوگا میتروں لیکن آپ کو بتا دوں کہ آپ کے جو فرینڈ ہیں آپ کے جو فرینڈ سرکل ہے آپ کے جو میتر ہیں ان سے آپ کو سترک رہنا چاہیے نہیں تو وہ آپ کو بار 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 ہانی پہنچائیں گے اور آپ کو ہانی جھیلنی پڑے گی اس لئے آپ کو اپنے میتروں سے سترک رہنا چاہیے ہمیسا میتروں آپ کے جو میتر ہوں گے آپ اگر آپ نے گوھر کیا ہوگا تو آپ دیکھو گے کہ آپ کے جو میتر ہوں گے آپ کے جو فرینڈ ہوں گے وہ آپ کے ساتھ بار بار بشواس گھات بھی کریں گے اس لئے آپ کو سترک رہنے کی آویش سکتا ہے آپ جدی صحاب کے ہوں گے ابھیمانی بھی ہوں گے آپ اتکامی ہوتے ہوئے بھی دھارمک بیچاروں کے یعنی کہ دھارم کو ماننے والے دانپنی کرنے والے بیکتی ہوں گے آپ اسپشٹ بادی یعنی کہ ہمیزہ جو بولنا ہے جو بولنا ہے اس چیز کو آپ ماننے والے بیکتی ہوں گے جیبن میں کٹھوڑ سی دھانت کو آپ اپناتے ہوں گے جو سب کے لئے سمبھب نہیں ہے میتروں اگر 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 آپ کا جنم کرسن پکش میں ہوا ہے تو بولنے میں آپ چتر ہوں گے اجاد سترو چتر ابم اجاد سترو ہوں گے آپ اتہ آپ سفلتا کے چھتر میں ہمیشہ جھنڈا آپ نہ گاریں گے آپ ہمیشہ سفلتا کو پانے میں سکشم ہوں گے اور آپ سفلتا حاصل بھی کریں گے میتروں یدی لیکن یدی آپ کا جنم سکل پکش میں ہوا ہے تو اگر آپ کا جنم سکل پکش میں ہوا ہے تو آپ گنیت جوتیس درسن ساستر سکھ اور بیبسائی کے چھتر میں انتی کرنے والے ہوں گے تتھا ساتھ ہی آپ کو نرط سنگیت ساہت سے بھی گھنا لگا ہوگا گھنا راجستانی سبد ہے گھنا کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ ہریانوی سبد ہے گھنا آپ ایک اچھے ادھیاپک ہو سکتے ہیں ادھیاپک کے ساتھ ساتھ آپ ایک اچھے وکیل ہو سکتے ہیں آپ ایک اچھے پولیس ادھکاری بھی بن سکتے ہیں آپ چکشک آلوچک ابھینتہ خنیج بھی سے سکتے ہیں بھوگول اور ساہت کے منیسی منیسی کا مطلب ہوتا ہے کہ جاننے والے وہ بھی جاننے والے بہت زیادہ یعنی بیدوان ہوں گے آپ آپ جنمجاد تانہ ساہ یعنی آپ راجہ جیسی جنگی جینے کی عادت ہے آپ کے اندر میں بہت سارے لوگ کام کریں یعنی رسائن ساستر اور درسن ساستر کے بھی گیانتا ہوں گے میں آپ بتاتا ہوں کہ سکھ سمردھی اور بھاگ یو دے کا کیا کیسے ہے آپ کی جنگی میں آپ بتاتا دوں کہ جنم دن میں ہوا ہے تو آپ کے جیون کا پروبارد سکھ میں رہے گا اور اتراد کشت میں رہے یعنی پروبارد کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیون کا سکھ رہے لیکن آپ کا بڑھا سکھ نہیں بیتے گا اس لئے آپ کو پہلے سا ستر پارٹ جو آپ کے لائف کا ہے ٹوئنٹی فائیب تھٹی یر وہ اچھا رہے گا اور نہیں سوری یدی آپ کا جنم رات میں ہوا ہے تو جیون کا جو فرسٹ پارٹ ہے وہ خراب رہے گا یعنی کی فرسٹ تھٹی یر ٹوئنٹی فائی یر اور سیکنڈ پارٹ یعنی بردھا آوستہ جو ہے آپ سکھ ہی رہے یعنی کہ دن اور رات سے بھی آپ کے جیون پر میں فرق پڑتا ہے اگر جنم دن میں ہوا ہے تو آپ سکھ میں ہوگا جوانی اور بڑھا پہ دکھی اور اگر آپ کا جنم رات میں ہوا ہے تو فرسٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹھاٹی ایئر آپ کا خراب رہے گا اور لاسٹ کے جیون آپ کے سکھ میں رہیں گے آپ جو بھاگ یو برس میں ہوگا جب آپ 32 سال کے ہو جائیں گے تیو آپ بھاگ مل سکتی ہے پولیس میں بھی جا سکتے ہیں آپ چھوڑی کر کے جیل کی آترہ بھی آپ کر سکتے ہیں میتروں آپ کو بتا دوں کہ یدی آپ کی پتنی بریس کنیا اور بریس چک راسی کی ہوں گی تو آپ کا بیوہ جیون سکھ میں ہوگا آپ اچھے جندگی کا آنند لے پائیں گے سکھد جندگی رہے گی لیکن یدی آپ کی پتنی میس سنگ دھنو یا کمرا سیک ہوں گی تو آپ کا جیون گھور تم کشت میں بیتے گا بہت زیادہ کشت میں ہو سکتا ہے تو کشت میں ہی نہیں آپ کا تلاق بھی ہو جائے آپ کو تلاق بھی لینا پر جائے کنتو آپ کی سنطان جو ہیں کنتو آپ کی جو پرثم سنطان ہوں گے وہ پتری ہوں گی اور دوتی سنطان آپ کا پتر ہوگا اور سنطان جو ہوں گے وہ بھی پتری ہوں گی لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ سنطان سکھ نہیں ہے آپ ہمیشہ کشٹ میں ہی رہیں گے آپ اپنے آپ پر میں ہی بھروس رکھ چاہیے آپ اپنے آپ پر میں ہی رہیں تو جیادہ اچھا ہے میتروں سردی سے آپ کو بردار نہیں ہوتی آپ کے لیے سردی اچھا نہیں ہے جس کے قارن سے آپ بکار ایبا بات سمبندھی روگ بھی آپ کو ہو سکتی ہے مرتیو بھی جو ہوگی آپ کی وہ تھوڑا زیادہ کشٹ میں ہوگی اس لئے آپ کو سردی بھاگوان کا نام لیتے رہنا چاہیے ہو سکتا ہے تو آپ کی دو سادی ہو آپ کی دو پتنی بھی ہو سکتی ہیں آپ دیکھ کر اپنے بچوں کا مک دیکھ چاہیے اس سے آپ کا جیبن سکھ میں رہے گا آپ کے لئے بڑھی رہے گا میں تنہا بات آتی ہے کہ آپ کے لئے جو صبح رنگ ہے جیسے کی پی لال اور کریم سن یہ رنگ آپ کے لئے صبح ہے اس رنگ کا اگر آپ پریوک کرتے ہیں تو آپ سفلتا جرور ملے گی آپ کے لئے اچھا جرور رہے گا لیکن آپ کے لئے اس کے علاوہ جو رنگ ہے یا تو سامان ہے اور نہیں تو خراب ہے میں تنہا آپ کو بتا دوں کہ آپ کے لئے منگل گرو اور روی بار کا دن صبح ہے آپ کے دونوں 53 اور 66 ورس جو ہے آپ کے جیبن کا کشت پرد ورس ہے آپ کے لئے وہ سمی خراب رہنے بلا ہے آپ کی جو ٹوٹل جندگی ہے وہ 71 سال کی 71 year آپ کو کشتوں سے بچنے کے لئے درگا سب حنوان جی کی اپاس نا کرنی چاہیے مات درگا سب ارثت بھولے بابا اور حنوان جی کی اپاس نہ کرنی چاہیے جب بھی آپ کو کوئی بیماری پریسان کرے آپ اوم منگ 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 اس منتر کا آپ جاب کر کے اپنے بیماری سے چھٹکار پاس سکتے یا تو آپ جاب خود کریں نہیں تو کسی سے کروالیں کیونکہ جاب کی سنخیہ 11 ہجار ہے میتر آپ کے لئے میں بتا دوں بھاگ بردی ہے آپ کے جیبن کا کون سا ورس اچھا ہے آپ جاننے کو سکھ ہوں گے جیسے 27 28 29 35 45 45 54 55 56 64 64 64 آپ کے جیبن کا اچھا سمیہ ہے اس سمیہ میں آپ اپنے اسی برس میں کریں گے یعنی کہ یہ یہ جو برس ہے آپ کے جیبن کا اچھا سمیہ ہے اس میں آپ کچھ نہ کچھ بڑھی جرور کریں گے مطروں آپ کو بھاگ بردی کے لئے ہمیسہ گوپال سہستر نام کا پاٹ کرنا چاہیے آپ کو بھومی اور بھون کے مقدموں سے دور رہنا چاہیے نہیں تو آپ اس میں فس کر کے اپنے بگاس کو روک سکتے ہیں اس میں فس کر کے آپ اپنے جیبن کو برباد اور تواہ بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو کس راسی کے لوگوں سے دوری بنا کر رکھنی چاہیے جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں میتروں آپ کے لئے مکر اور کمب مکر اور کمب راسی کے لوگوں سے آپ کو دوری بنا کر رکھنی چاہیے اگر آپ ان کے ساتھ کوئی بیفار کرنا چاہتے تو مت کریں کیونکہ آپ گوھر کروگے ان کے ساتھ آپ کی کبھی نہیں بنتی ہوگی نہ بنے گی اور اگر آپ بیجنس کرتے ہیں تو آپ کو نقصان تیہ ہے کیونکہ وہ پارٹنر آپ کے لئے صحیح نہیں ہے آپ کے ساتھ بیشنس گھات کر سکتا ہے مکر اور کمب راسی کے لوگوں سے آپ دور رہیں اگر آپ کوئی رشتہ دار ہے بھائی ہے گھر میں فیملی میں ہے تو راسی کی ملائیں سوچھند ہوتی ہیں سوطنتر ہوتی ہے جدی ہوتی ہے بات کی تاہ تک پہنچنے والی یعنی کسی بھی بات کو جان ہے پورا دیپ تک جان ہے اور سندر ہوتی ہے بردھا عوستہ میں بھی آدر شمعان پرابط کرتی ہیں سمست گونوں سے سمپن ہوتی ہیں یہ سنگیت پریمی ہوتی ہے ایک آنت میں رہنا انہیں زیادہ اچھا لگتا ہے ان کا بیقیت تو اچھا ہوگا لیکن یہ کروذی ہوں گی لو بھی ہوں گی اور کامی بھی زیادہ ہوں گی میتروں یہ کبھی کبھی ایسا بھی دیکھا جاتا ہے بریش چک راسی کی بتمیج بھی ہوتی کیونکہ جانکاری بہت مہت پورن ہے اس لئے دینا ضروری ہے آپ کو اشنای روگ چھے روگ گرب سراب گرب سراب ادھر بیاد اتھو سیر میں پیر بھی ہو سکتا ہے اس راسی کے نرناری کا پریم بیبا ہوتا ہے اور مہلاؤں کو چاہیے کہ سفید مونگ سو سو سات رتی اتھو موت سو چار رتی عوض سے دھارن کریں آپ کے لئے اچھا رہے گا بریششک راسی کی مہلائیں ہوتی ہیں ان کے پیٹ پر میں تل ہوتا ہے اور جیون کے تیرہ میں اور تیس میں برس میں جان کو بھی خطرہ رہتا ہے آپ کی ٹوٹل آئیو مہلائوں رہی ہوگی جو آپ کے کام کی ہوگی اگر کچھ کچھ ایسا ہے جو آپ کے کام کی تھی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ویل آئیکن کے بٹن کو جرور دبا دیں تاکہ آنے والے سمیہ میں آپ کو آئیسے ہی عدبود ویڈیو دیکھنے کو مل سکے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے بہت بہت دھانی بات thank you thank you so much جہند بند ماترم